اسلام علیکم دوستو میں ہوں ظلفکار علی آپ دیکھ رہے ہیں ایز ایڈ آفیشل سندھ اور ہم آج آئے ہیں ٹنڈول آئیار کے قریب ایک مویشی منڈی میں جہاں پہ بہت ہی خوصورت جانور موجود ہیں جہاں پہ ہر طرف اچھے اچھے بہت مزنی جانور اور بہت ہی تکڑے جانور موجود ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں بیوپاری اور خریدار موجود ہیں آئین سے جاتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کیا ریٹ چل رہا ہے اس منڈی میں مرپو کا شیر سے آئے ہیں نا اور ریٹ تکڑے زیادہ ہیں اپنے حساب سے جیسے حالات ہونا جیسے ریٹ زیادہ ہیں ریٹ کم کرے تو ہم بھی لے جائیں گے وہاں ہی پیڑی ہو کر آئے ہیں ہے ہاں بھی ریٹ زادہ ہیں یہاں بھی ریٹ زادہ ہیں بات بن نہیں رہی ہے اوزے آپ نے چاہی چار شریای پسند آئے ہیں کسی ہم نے لاغھ لگائیں کسی ایک لاکھ پانچ سار la've لگائیں کسی اس شیپ زیادہ لگائیں بات بتن نہیں رہی ہے چائی چالس پہ صدا سارب مہنگائی جانور ہمارے حساب سے بکرا بکرا بھائی جان بکرا کی بات رہی ہے لکھائی پیسے اتنے پیسے مانگنے کے بعد بند نہیں کیوں مہنگے ہمارے کو لگی ہیں ایک تیس پہن تیس لگی ہیں میں نے نہیں دیا نہیں نہیں زیادہ نہیں ہم پورا سالس کو کھلا رہے ہیں کم سے کم لالا پتاو کم سے کم لالا لاکھ کا ہے لاکھ بیس کا ہے لاکھ دیس والا ہے چھوٹے چاس والا بھی ہیں چالیس والا بھی ہیں تو آپ کے کتنے جانور بکے آپی تک ابھی تک ہمارا بکیں پینٹیس سکسے مہنگا کون سا تھا کتنے کا گیا تھا مہنگا ایک چالیس کا بھی گیا ایک تیس کا بھی گیا اچھا اس منڈی میں لوگ کہاں کہا سے آتے ہیں ایدراباد کراچی لاؤر لاؤر سے بھی آتے ہیں ایک گھنٹا ہو گیا ہے کوئی بکرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تقریبا ریٹ اتنے دو دو لاکھ سے نیچے کوئی ایک بکرا بھی نہیں مل رہا ہے پریشان ہو گئے ہیں بہت زیادہ ہائی منڈی ہوئی ہے کیا کر سکتے آپ خود بتائیں مہنگاہی کے دور میں بکرا ایک بکرا ستر ہزار ساٹھ ہزار میں ہم نے اچھے سے اچھا بکرا لیا ہے ایک لاکھ میں جوڑی اچھی مل جاتی تھی اب تو ایک لاکھ میں ایک بکرا نہیں مل رہا ہے ایک لاکھ سے اوپر ایک لاکھ سے نیچے کا کوئی بکرا ہی نہیں ہے کوئی وجہ میں نے پوچھی ہے کہ یہی کنکی مہنگی ہو گئی ہے وہ مہنگا ہو گیا لیکن اللہ یار اتنا تو نہیں کرو اتنا تو کرو کہ کوئی ایک بکرا تو لکے جائیں آئے تو خالیا تو نہ جائیں ان کو یہ چاہیے کہ خوڑا خیال کرے مطلب اتنا بھی نہ کریں جو بندہ آئے پھر وہ ریٹ سنتے ہی مطلب مر جائے پہلے ہی پہلے ہی مطلب وہ آگے بات ہی نہیں کرنے کی وجہ خود قربان ہو جائے جنتر کھاتے بھوسی کھاتے کھلی کھاتے یہ چارہ کھاتے بکرے میرے پاس ہے تیس 35 ہزار سے دو لاکھ تلق بکرے سلطان آباد کے منڈی میں ہمار کو تیس سال ہوا ہے بپار کرنے میں ہر چیز مہنگی ہے کیا چیز سستا ہے گندم پانچ ہزار روپے ہمارے جنتر کا ایکڑ لاکھ روپے کا ہے بھوسی جو چھے سو کا ملتا تھا وہ بارہ سو کا ہے سب چیز مہنگا اسی وجہ سے چھوٹا بکرہ لے گا تین کلو والا وہ بھی تیرے کو پندرہ ہزار سے نہیں ملے گا کم جو پالنے کے لیے ابھی اتنے بکرے کا ہمارے کو تیس ہزار بتاتے ہیں پینتیس ہزار بتاتے ہیں بڑے بکرے کا اس منڈی میں کہا کہا سے لوگ آتے ہیں اس منڈی میں اسی علاقے کے آدمی ہیں خرید کرنے کرانچی سے آتے ہیں ہیدر آباد سے میرپور سے کھپرو سے کنری سے ہر علاقے کا آدمی سلطان آباد پہ آتے ہیں خرید کرنے ہائی ریٹ والا جو بڑا جانورے ہو دو لاکھ سوا دو لاکھ کائے اگر بکرے ہیں ڈیڈ لاکھ ایک لاکھ ساٹھ ایک لاکھ پیسٹھ ڈیڈ لاکھ sın والاکھ اگر بکری ڈیڈ ڈیڈا کا نام آجی سہراب مری یہ سلطان آباد منڈی زلہ ٹندو علیار یہاں تو وہ پاری بھائی دور دور سے آتے ہیں کاراچی سے آتے ہیں ابھی دیکھ 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 کاراچی کے جوان گھوم رہے ہیں ہیدر آباد نواب شاہ دہوڑ باندھی ہمارے سندھے میں جو بران ہیں وہ کائیں 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 آتے ہیں وہ پاری بکرہ ادھر ماشاءاللہ تبارکلا چار لاکھ پانچ لاکھ تین لاکھ دو لاکھ ایک ایک بکرہ بکرہ ہے ایسے تیس چالیس ہزار والا بے بکرہ بہت ہے انمول چیزیں ادھر ہیں جس کو اللہ پاک نصیب کرے وہ لے کے جاتے ہیں الحمدللہ ہمارا پیڑی پر امون نہ چوری نہ کوئی ڈھکاتی اثار ایک گاؤں والے ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے الحمدللہ اور پور سکون ہمارا منڈی ہے الحمدللہ بھائی آئی ریٹ یہ ہی ہے تو مال کے اوپر ہے ایسے میں آپ کو پہلے بکے چکے پچاس ہزار میں مل رہے ہیں تیس ہزار میں مل رہے ہیں چالیس ہزار میں مل رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس یہ بکرہ کڑا ہے اس کا کیمت دو لاکھ ہمارا ڈمانٹ ہے ڈیڈ لاکھ وہ بول کے چکے ہم نہیں دے رہے ہوں چیز چیز کا فرق ہوتا ہے نا مال تو وہی مال ہے چیز چیز کا فرق ہے گندم کھلاتا ہوں آٹا کھلاتا ہوں چینہ کھلاتے ہوں ہر چیز جو ہے نا شوق کے لیے وہ ہر چیز مانگے مانگے ایٹم جو کھلاتے ہوں ابھی یہ بکرہ ہمارا پچاس ہزار کا خریدہ ہوا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ابھی بارہ مہینہ اس کا ہم نے خدمت کیا آپ خود سوچو تو بارہ مہینہ میں سنا کتنا کھایا کیا میرے کو منافع ہے بس ہمارا دلی شوق ہے ہمارا بچپن سے یہی شوق ہے بکرہ پالنا دھارنا بیچنا یہ منڈی میں کون رہتے ہیں امیر امیر لوگ تو کوئی نہیں آتے یہ شوقین لوگ پالتے ہیں شوقین آتے ہیں شوقین رہتے ہیں ہمارا شوق ہے بچپن سے ہمارا مال سے شوق ہے ہمارا کاروبار یہی ہے ہمارا روزگار یہی ہے جی دوستو آپ نے سنا جو بیپاری یہاں پہ آئے ہوئے سلطان آباد کی ہے منڈی میں تو انہوں کے سنے آپ نے کہ ہائے بھی ریٹ ہیں وہ لے نہیں پا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بکرے تو یہاں بہت اچھے ہیں اور ان کو پسند بھی آ رہے ہیں لیکن جو ریٹ ہیں بڑی ہائی ہیں ریٹ ہائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے وہ بولتے ہیں کہ اس کو جو ہم کھلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں چنے کھلاتے ہیں یا دال وغیرہ کھلاتے ہیں تو اس پر خرچہ بہت آ جاتا ہے اس لیے جو ہے یہ ادھر کے جو بیپاری ہیں وہ ریٹ ہائی لگا کے بیٹھیں تو جو ہے نا اس وجہ سے خریداری کم ہو پھاری ہے اور اپنے دلوفکار علی کو دینا اجازت کسی اور کسی جگہ پہ کسی انٹرڈینٹ کی جگہ پہ ملیں گے انشاءاللہ ساتھ رہیں گے خدا حافظ